اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں اپنی بڑی پرزور فرمائش پہ آپ سب کی ڈیمانڈ تھی کہ تھری ملک کیک بنانا سکھائیں تو میں وہ بنانا سکھا رہی ہوں اور اس کو تھری ملک کیک کیوں کہتے ہیں تھری ملک کیک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ملک کے تین ڈیریویٹیو جلتے ہیں ایک یہ کنڈینس ایو اپریٹڈ ملک ایک ملک پیک کریم اور ایک کنڈینس ملک ان تینوں کو ہم جو ہے ایک بول میں کمبائن کریں گے ایک مکشر سا بنائیں گے اور جیسے ہی ہمارا کیک نکلے گا تو اس کو ہم نے گرم گرم سوک کرنا ہے جس ڈیش میں آپ نے سرف کرنا ہے وہ ڈیش آپ کی ریڈی ہونی چاہیے جیسے آپ کا کیک گرم گرم اون سے نکلے کیک کو نکالا ڈیش میں ڈالا اس کے اوپر آپ نے جو ہے یہ سوکنگ سرپ ڈال دیا ٹھیک ہے سوکنگ سرپ سے کیا ہوگا وہ جو کیک ہے آپ کا وہ سوک کر لے گا اور وہ بڑا پھر یہ مویسٹ کیک بنتا ہے تو پلیز میک شور کہ یہ کیک جو ہے آپ کیک سٹینڈ پہ سرپ نہیں کر سکتے it has to be served in a ڈیش کیونکہ اس کا جو لیکوئیڈ ہے وہ نیچے رہتا ہے تو درائے ضرور کیجئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا میرے سگنیچے کیک میں سے ایک کیک ہے اور ایت پہ بنائیے گا تو بڑا اچھا آپ کو لگے گا انشاءاللہ تو سب سے پہلے جو ہمیں سوکنگ ملک ہے 3 ملک کیلئے کیک کیلئے جو کیک ہوتا ہے ایٹسیلف وہ اس کیک جب بیک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم گرم گرم کیک کی اوپر ہی ہم ایک سوکنگ مکسچر ڈالتے ہیں تو اس والے میں تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ تین کپ دودھ لی ہے نورمل آلپرز ہے رون ٹیمپریچر والا اور عام جو دبے کا دودھ ہوتا ہے اچھا اس میں اب میں ڈالوں گی ایک یہ ٹن کنڈینس ملک کا وعدہ میٹھا نہیں پساند تو وعدہ ڈال لیجے اور اس کو پھر ہم تھوڑا سا کوک کریں گے اتنا کوک کرنے کی یہ تھک سا ہو جائے تھوڑا سا یہ ملک تھک ہوگا تو پھر اس میں جو ہے باقی چیزیں جائیں گی اور ساتھ ہی میں اس میں دو ٹیبل سپونز کٹے وے بیدام ڈال رہی ہوں پسٹے ڈالنا چاہیں تو پسٹے بھی ڈال سکتے ہیں نٹس جو آپ کو پسند ہو وہ ڈالیے کشمش نہ ڈالیے گا کیونکہ وہ بڑا سوگی سا ٹیکچر دیتا ہے چلیں جی اب اس پر ہم تھوڑا کوک کرتے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھک ہو جائے چلیں جی یہ دیکھیں ہمارا ملک جو ہے وہ کوک ہو رہا ہے اس کو چھوڑنا نہیں آپ نے اس میں سپون چلاتے رہنا ہے پھر یہ نیچے لگ جائے گا اچھے جی اب ہم اپنے تھری میل کیک کی ایکچول جو کیک ہے بیس ہے اس کی پرپریشن کہہ رہے ہیں میرے پاس 5 ایگز ہیں روم ٹیمپریچر کی ایگز ہیں اور میں نے ان کو ایک بول میں ڈالا ہوا کیکہ ہم ان کو ہلکا سا بیٹ کروں گی اب اس میں وہ ون کپ آف کسٹے شگر ہے یا سپر فائن جو میں شوز کرتی ہوں سپر فائن شگر ہے وہ میں ڈال کے اس کو اچھی طرح بیٹ کرنا ہے یہ بکل کیکک رہی ہے یہ قلق اور کیا سپر رہی ہے اب ایک ایسا ہے کبھیہ اس میں بیٹ کریں یہ بے بہتھی قلقی ہے اس چ 혹시 ڈالان صورت اور نیデو یہ بیٹ کروں گیا ایک طرح جانے 未ی Здرح مَن Costco یہ دیکھیں جی ہمارا بیٹر ریڈی ہے کتنا فلفی این ہوگیا ہے ڈبل این وولیوم ہوگیا ہے یہ دیکھیں اس کی نشانی جب ہم اس کو اٹھائیں گے تو یہ نیچے تھوڑا سا جواب ہوگا ٹھیک ہے اتنا فلفی کرنا ہے اس میں ببل جانے چاہیے اب اس میں ہم نے 150 گرامز of salted butter جو white butter آتا ہے اس کا ہم نے 150 گرامز میر کر کے پھر اس کو میلٹ کر لینا ہے آپ مایکرو میں کر لیں چولے پر کر لیں میلٹ کر کے تھوڑا سا اس کو تھنڈا کرنا ہے جب وہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے لیکن یہ چھوڑ بھی ملٹیڈ فون یہ آپ یاد رکھیے گا ہمیں جب یہ دیکھیں میرے پاس ملٹیڈ butter 150 گرامز اب میں بیٹر چلا ہوں گے یہ دیکھیں ہمارا butter چلا گیا اب ہم اس میں جائیں گے جالیں گے vanila essence 1 by 4 teaspoon vanila essence ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں چاہیے 1 and a half cup of flour یہ میں نے میر کر کے رکھا ہے 1 and a half cup of flour اس میں میں ڈالوں گے 1 and a half teaspoon baking powder 1 teaspoon half teaspoon baking powder میں یہ والا یوز کر رہی ہوں روس مور کا بس اس کو mix کریں میں پہلے میں اس کو flour کو mix اندر کر کے ہلکے ہاتھ سے تو پھر بلکل low speed پہ بیٹر چلا ہوں گے اس سے کیا ہوگا ہمارا میدہ نیچے بیٹھے گا بھی نہیں اور ہمارا جو ہے batter بھی جو ہے deflate نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ basic sponge ہے 3 milk کا یہ دیکھیں ہمارا batter ہم نے mix کر لیا اب بلکل low speed پہ میں اس میں بیٹھے چلا ہوں گے low speed پہ اور بلکل hardly کچھ seconds کے لیے دیکھیں ہمارا سارا میدہ جو ہے ہمارا سارا میدہ جو ہے انکورپریٹ ہو گیا at the base کچھ نہیں ہے کوشش کریں اس کو spring form پین میں بنائیں جو نے بنانے والے ہیں spring form کا آسانی ہی ہوتی ہے کہ آپ نے بس سائیڈز کھولیں اور فٹا فٹ گرم گرم کےک نکال لیا کیونکہ اس کو گرم گرم ہی this serving ڈش میں آپ نے serve کرنا ہے اس میں نکالیں گے this cake جو ہے یہ کسی ڈش میں سرگ ہوگا کہ ایک stand پہ نہیں سرگ ہوتا کیونکہ اس کا liquid ہے وہ ڈش میں رہتا ہے تو بھی پلیز میک شور کہ آپ اس میں کسی ڈش میں نکالیں دیکھیں ہمارے دو پینز ریڈی ہیں جو بھی پین ہو 3x4 اس کو بھریں اب میں اس کو پری ہیٹیڈ آوان ہے 180 ڈگری پہ میں نے پری ہیٹ کیا 1 ڈار پہلے اور یہ 180 ڈگری پہ ہی تقریبن 25-30 منٹس میں یہ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں جے الحمدللہ ہمارے دونوں کےکس ریڈی ہیں میں نے دو بنایا ہے آپ لوگ ایک بنا سکتے ہیں میں نے اپنے سوکنگ سرپ میں تھوڑا ساالمنٹس جا لے کیونکہ ای لائک دی فلیور آف آلمنٹس آپ کو نہیں جالنے تو آپ نہ ڈالیں کوئی ضروری نہیں ہے بس اب آپ نے کیا کرنا ہے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سکتے ہیں اس لئے آپ لوگ سپرنگ فرم پین میں بنایا کریں میرے پاس اس سائز کا سپرنگ فرم پین بھی تھا نہیں تو میں نے پھر یہ چھوٹے مجھے چاہیے تھے اس لئے میں نے پھر اس میں بنایا اچھا اس کو اچھی طرح سائیڈوں سے لوسن آؤٹ کریں تاکہ یہ لوس ہو جائے پھر اس کے اندر ہول سپوک کریں اور پھر اس کے اندر ہم سپنا سوکنگ سرپ ڈالیں گے یہ دیکھیں الحمدلللہ میرا یہ کیک نکل آیا باہر اس لئے میں نے اس لئے یہ دکھا رہی ہوں اب اس کو سوک کریں گے اس کو ہم تو یہ کیونکہ اپوزٹ سائیڈ اس کی نکلی ہے اس لئے ٹھیک ہے نا اب اس کو اچھی طرح آپ نے نائف سے پوک کرنا ہمیں اپنا روزٹ ملک 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 گرم گرم کو ملک 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 اچھا اب آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا تاکہ اور میچے سے اٹھائیں اس کو اور جڑا سا شیک کریں تاکہ یہ اندر تک جائے اچھی طرح اس کو سوک کرنا ہے تاکہ ہمارا کیک جو ہے وہ ڈرائی آؤٹ نہ ہو ہمیں ایسے نہ لگے ہم کوئی ڈرائی چیز کھا رہے ہیں اچھا یہ دیکھیں کتنا سوفٹ فیل ہو رہا ہے سوفٹ 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 سا ٹوٹ سا کوکٹیل سے اس کو آپ سرف کریں اس کے اوپر لگا دیں کریم لگا دیں میں نے ایک فرین کی بردے ان کے لئے بنایا ہے اور شیریلی لائکس دے فی مل کےک تو ان کے لئے بنایا ہے تو میں اس کو پھر بردے کے کارڈنگ ڈیکوریٹ کروں گی تو یہ بھی ٹھنڈا ہوگا تو پھر i'll show you people what i did with it i hope آپ کو recipe اچھی لگے گی take care allah hafiz